وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار سے صوبائی وزیر راجہ راشد حفیظ نے ملاقات کی ہے اور چیف منسٹر فنڈ برائے کرونا کنٹرول کے لیے دس لاکھ روپے کا چک پیش کیا ہے وزیرالہ پنجاب نے کہا کہ ازمائش کے وقت متاثرہ لوگوں کی مدد کا جذبہ خابل ستائش ہے فنڈ کے رقم دیانتداری کے ساتھ مستحق لوگوں تک پہنچائیں گے وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار سے صوبائی وزیر راجہ راشد حفیظ نے ملاقات کی ہے اور چیف منسٹر فنڈ برائے کرونا کنٹرول کے لیے دس لاکھ روپے کا چک پیش کیا ہے وزیرالہ پنجاب نے کہا کہ ازمائش کے وقت متاثرہ لوگوں کی مدد کا جذبہ قابل ستائش ہے مزید جان لیتے ہیں بیورو چیف لاہور ناصر نقفی صاحب سے ناصر نقفی صاحب بتائے گا کتنا فنڈ اکٹھا ہو گیا ہے چیف منسٹر فنڈ برائے کرونا کنٹرول میں دیکھیں الحمدللہ پورے قوم جو ہے اس فنڈ میں اپنا اپنا حصہ ڈال رہی ہے لیکن جو آج ملاقات ہو جیساں صوبائی وزیر راجہ راشد حفیظ سے انہیں نے دس لاکھ کا چیک دیا تمام صوبائی وزیرا جو ہیں وہ بھی اپنے اپنے سکے جو ہیں عطیات پہنچا رہے ہیں وزیر ریالہ کو اور وزیر ریالہ نے کہا یہ کہ آزمائش کی اس گھڑی میں متاثرہ لوگوں کو ہے جو جذب سے ہم لوگوں نے بیماری سے جان چھڑانی ہیں لہذا ہم لوگوں کا جذبہ جو ہے وہ جذبہ ہی کام آئے گا اسے اندیکھی بیماری کے ساتھ ہے کوشیدہ دشمن ہے جس سے ہم نے سب نے مل کے لڑنا ہے وزیر ریالہ پنجاب رسمان مزدار نے کہا کہ یہ مسئیبت کی گھڑی ہے اس میں دعا بھی چاہیے اور دعا بھی چاہیے دونوں چیزوں کے لیے ہم لوگوں کا یفجہ ہونا اور اکٹھا ہونا اور ایک جان ہونا پوری حقوم کا بڑا اہمیت رکھتا ہے ہم مسترخ لوگوں کو کھرات بھی پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو بیمار اور متاثرہ لوگ ہیں ان کا علاج بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ ہمارا حکومتی فرض ہے اس میں سب کو اپنا اپنا حصہ ڈالن چاہیے چیز منسٹر فنڈ میں جو ہے اس میں بھی لوگ جو ہیں حصہ ڈال رہے ہیں تو اسی طرح مخیر حضات کے علاوہ اپنی کریمنٹ کے لوگ ہیں ان سے بھی انہوں نے کہا کہ انہیں بھی برابر اپنا اپنا حصہ ڈالن چاہیے ناسن نکویسہ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ